امران خان نے لانگ مارش کی تاریخ بتا دی کہتے ہیں مئی کے آخری ہفتے میں اسلامباد کا رخ کریں گے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع ہوگا یہ کال صرف پی ٹی آئی کے لیے پورے ملک کے لیے ہے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ساٹھ پیسد کابینہ زمانت پر ہے ملک کا وزرعظم کرائم منسٹر ہے یہ پاکستان کی توہین ہے پنجاب کے اکیسوے وزیرالہ حمزہ شہباز نے حلف اٹھا لیا دفتر پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا عدالتی حکم پر اسپیکر قومی اسمبلی نے حلف لیا نئے وزیرالہ کا نوٹفیکشن جاری عثمان بزار کو کام سے روک دیا گیا میڈیا سے گفتگو میں وزیرالہ پنجاب نے کہا پرویز الہی نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں پنجاب اسمبلی میں آج تماشا لگایا گیا حمزہ شہباز کی جوہنگیر ترین سے ان کے گھر پر ملاقات سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی حمزہ شہباز نے کابینہ کے ناموں پر مشاورت شروع کر دی جگنو محسن کو بھی وزارت ملنے کا امکان پیپلز پارٹی کے سید حسن مرتزہ اور علی حیدر گیلانی بھی وزیر بنیں گے سپیکر کا عہدہ ترین گروپ کو ملے گا مریم نواز کہتی ہے پنجاب کے عوام کو ان کا حق مل گیا عمران خان ملک کا سب سے بڑا فتنہ ہے جسے جتنی جلدی کچل دیں اتنا ملک کا فائدہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی مزار اقبال اور داتا دربار پر حاضری صحافی کے سوال پر کہا آئین اور قانون کے مطابق حلف لیاں عدالتی حکم کی پازداری کی صحافی نے سوال کیا تحریک انصاف کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اسپیکر نے کہا آئین اور قانون کی پازداری کریں شازیہ مری کہتی ہے عمران خان نے بد تہزیبی کا کلچر پر وہاں چڑھایا وہ کرسی چھن جانے پر بکلاہت کا شکار ہے لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباس کا حلف رکوانے کے لیے تحریک انصاف کی انٹراکورٹ اپیل پر سمات دو رکنی بنچ نے صدر اور گوورنر کے کلاف ریمارکس کا پیرہ نمبر نو معبتل کر دیا لارجر بنچ بنانے کی سپارش کر دی ادالت کی ایک ہی نوائیت کی تمام درخواستیں اگزہ کرنے کی ہدایت کچھ دنوں کی بات ہے یہ حکومت نہیں رہے گی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویس الہی کی میڈیا سے گفتگو کہا میں امیدوار تھا مجھے اٹھا کر باہر پھیک دیا گیا حسنان مزار کا استفاہ منظور نہیں ہوا تھا خود ساختہ انتخاف سے ایک مجرم کو منتقب کیا گیا اس نے گوورنر ہاؤس پر قبضہ کیا نام نہاں تقریب میں حلف اٹھایا خود کو وزرعالہ کہنا شروع کر دیا تحریک انصاف کرانم آفاوات چودری کی بولنی اس سے گفتگو کہا اس عمل کو کون تسلیم کرے گا راجہ بشارت کہتے ہیں گوورنر کے روٹی ویکیشن کے بعد حمزہ شہباز کی حلف کی آئینی حیثیت نہیں حمزہ شہباز شبیس لوٹوں کی مدد سے وزرعالہ بنے امریکی مراسلے کی تحقیقات کے لیے عمران خان نے صدر مملکت آریف علوی اور چیف جسٹس کو خط لکھ دیے صدر مملکت سے بطور سربراہ ریاست اور کمانڈرن شیف اففاج پاکستان فوری کاروائے کی سفارش کی کہا حکومت کو بیرونی سازش کے تحت چلتا کیا گیا انصاف چاہتے ہیں صدر مملکت اور چیف جسٹس عوام کی امیدوں پر پورا اتریں وزرعالظم شہباز شریف نے مدینہ منورہ اور جدہ میں بھرپور دو روز گزارنے کے بعد عمرے کی سعادت حاصل کر لی پاکستانی وفت کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھولے گئے وزرعالظم محمد شہباز شریف نے زیارت خاص کے بعد حجر اسود کو بوسا دیا اور توافق کعبہ کیا چیرمن تحریک انصاف کا بغیر فوٹوکول اسلامباد میں جی نائن مرکز کا دورہ مارکٹ میں موجود شہریوں میں گھل مل سے گئے لوگوں نے عمران خان کے ساتھ تصویر بھی بنوائی اور عید الفطر کی آمد آمد ہے تیاریوں میں تیزی آگئی لوگ من پسند کپڑوں جیولری اور جوتوں کی خریداری میں ہے مصروف بچوں کی فرمائش بھی جاری بازاروں میں رش بڑھ گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے